بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج میں آپ کو یہ جو گلے کا ڈیزائن بتاؤں گی بہت ہی پیارا گلے کا ڈیزائن ہے تو اس گلے میں ہم نے ڈوری کو رنگ سٹائل میں کس طریقے سے لگانا ہے جو ہمارے جو رنگ ہیں وہ خراب بھی نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے پہلے آپ نے گلے کو کٹ کر لینا ہے آپ کا جتنا بھی سائز ہے میں نے جو سائز رکھا ہے وہ ساڑھے سات انچ پہ رکھا ہے اس کا جو پھلاو ہے چڑائی ہے وہ ساڑھے سات انچ پہ رکھی ہے کیونکہ اس کے جو آدھا آدھا انچ دونوں طرح سے رنگ لگیں گے تو ہماری جو گلے کی چڑائی رہ جائے گی ساڑھے چھے انچ پہ یہ والی ڈوریاں جو لگیں گی ڈوریوں کے رنگ بنا کے جو لگائے جائیں گے تو اس میں ساڑھے چھے انچ کی رہ جائے گی لینٹھ جو ہے وہ میں نے چھے انچ پہ لی ہے زیادہ ڈیپ گلہ جو گول وہ اچھا نہیں رکھتا تو میں نے چھے انچ پہ اس کی لینٹھ لی ہے تو اس طریقے سے کپڑے پہ چپکانا ہے یہ والی جو ہم نے میچنگ اس کی ڈوریاں ہیں وہ کپڑے سے ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً اتنی لمبی ڈوریاں ہیں اور یہ تقریباً میں نے سات آٹھ اس ڈوریوں کو ریڈی کیا ہے کپڑے کی ڈوری بنانے کا طریقہ میں نے اپنی چینل پہ یہ ویڈیو بلوڈ کی ہوئی ہے میں اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈکسکرن بوکس میں دے دوں گی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ڈوری کس طریقے سے بناتے ہیں تو یہ جو میں نے گلہ چپکا کر رکھا ہے میں نے جو آپ کو بتایا ہے جس کا میئرمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس گلے کو ہم نیٹ کریں گے اس طریقے سے اس کا مارجن جو ہے وہ نیچے کی طرف موڑے گئے یہ بہت زیادہ اچھا اور صفائی کے ساتھ آتا ہے تو اس طریقے سے ہم نیچے کی طرف موڑیں گے سیدھی سائٹ جو ہے وہ پلین ہم اوپر کریں گے اور ایک پیر کا مارجن دیتے ہوئے اس طریقے سے ہم گلے کو پہلے نیٹ کر لیں گے اور آپ نے اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں ابھی ہم نے شرٹ کی فرنٹ سائٹ لے لی ہے اور یہ والا جو گلہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے ڈبل کریں گے ڈبل کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ڈبل کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک قریز بنائیں گے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک کٹ لگا لیا ہے درمیان میں اور یہاں پہ ایک چاک سے ہم یہ والا اس کا اس طریقے سے قریز بناتے ہوئے نشان لگا لیں گے تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ بلکل شرٹ کے درمیان میں آئے ادھر ادھر نہ ہو تو یہ والا جو اس طریقے کی قریز ہے اس پہ ہم اس طریقے سے رکھیں گے بلکل درمیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو سنٹر میں ایک صلائی لگا لیں یا پن سے اس کو کور کر لیں لیکن میں ایسے ہی صلائی لگا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے بھی صلائی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں مجھے صلائی لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے درمیان میں میں اس طریقے سے ہی گلے کو اجسٹ کر لوگی بس آپ نے اس کا درمیان چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کا جو درمیان ہے وہ اپنی صحیح جگہ پر ہو تو یہاں پہ بھی آپ نے تیرے سے بھی گلے کو چیک کرنا ہے کہ گلہ جو ہے تیرے سے نہ آگے نکلے نہ پیچھے نکلے جہاں پہ گلہ سیٹ ہے وہی ہو تو اس طریقے سے آپ نے گلے کو سٹیچ کر لینا ہے چیپی کے ساتھ ساتھ آپ نے کپڑے پہ صلائی لگانی ہے چیپی پہ نہیں لگانی اور یہاں پہ آپ نے آدھا اچھ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو یہاں پہ کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کٹ لگا دینے ہیں ایک ایک کے فاصلے پر وہ صلائی نہیں کٹے اتنے کٹ لگانے ہیں صلائی کی قریب قریب آپ نے بالکل کٹ لگانے ہیں اس طریقے سے میں نے گلے کو نیٹ کر لیا ہے یہاں سے ہم اس کی صلائی سٹارٹ کریں گے یہ صلائی جو ہے ہم نے کرنی پہ رکھی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے دوری تیار کی ہے اس دوری کے ہم تین جو دوریاں ہیں تین لیں گے دوریوں کو اب میں اس کا سائز آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی آپ نے کٹ کرنی ہے دو اچھ کے فاصلے پر میں نے جو دوری ہے یہ کٹ کر دی ہے تین دوریوں کو میں نے کٹھا کٹ کیا ہے یہ دیکھیں اب اس کی جو ہم نے یہ صلائی لگائی ہے دوری کو سینے کے لیے جیسے ہم پہلے کپڑے کو سٹیچ کرتے ہیں پھر اس دوری کو سیدھا کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ایک صلائی تو آنی ہے اس صلائی کو آپ نے نیچے کی طرف کرنا ہے جو بالکل نیٹ دوری کا حصہ ہے وہ آپ نے اوپر کرنا ہے تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ دوری کس طرح بنی ہے یہاں سے آپ نے آدھا انچ کا جو گیپ ہے اوپر سے چھوڑنا ہے جب ہم تیرے کی صلائی لگائیں گے تو وہ والی صلائی جو ہیں ہمارے یہ والی لپس کی اوپر نہ آئے تو اس طریقے سے پہلے آپ نے سیدھیوں دوریوں کو رکھنا ہے اور یہاں آپ ایک صلائی لگا دینی ہے مکمل دوریوں تینوں دوریوں کے اوپر صلائی آئے تو اس طریقے سے آپ نے دوریوں کو بٹھاتے ہوئے پہلے دوریوں کو آپ نے ہلکا سا ٹائٹ کھینچ کر اور ایسے آپ نے مشین کا جو یہ ہے والا مشین تھیسے کے اوپر جمع کر آپ نے ہاس اس کو گول کر دینا ایسے پھر ہم ان تین دوریوں کو لیں گے اور جہاں پہ ہم پہلے ساری دوریاں کٹ کر لیں گے دو دو انچ کے فاصلے پر نہ کم نہ زیادہ ہم نے دوریوں کو کٹ کیا ہے ابھی ہم یہ دوری لے رہے ہیں اس کو ہم تھوڑی چھوٹی بھی دوریاں کٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دو انچ سے ہم نے ذرا سا دو پوائنٹ کم کی ہیں تاکہ تین تین ہم نے دوریاں لگائی ہیں رنگ بنانے کے لئے جو اندر کی دوری ہوتی ہے وہ کم لگتی ہے وہ چھوٹی تھوڑی سی ہوتی ہے تو ایسے ہم کریں گے پہلے ہم ایک چھوٹی دوری لیں گے پھر ہم ایک بڑی دوری لیں گے ہم پھر دوسری بھی بڑی دوری لیں گے یا آپ تینوں برابر لے لیں کوئی حرج نہیں تینوں ڈوریاں بے شک برابر لے لیں اور اس طریقے سے آپ نے ڈوریوں کو کھینچ کے رکھنا ہے دوبارہ دیکھیں جہاں پہ بالکل آپ نے آدھا انچ کا ڈوری کا مارجن آپ کے گلے کے نیچے ہونا چاہیے اور یہ والی جو ڈوری ہے پہلے والے رنگ کے ساتھ بالکل جوڑ کے رکھنی ہے اور مکمل صلائی تینوں ڈوریوں پہ آ جانی چاہیے تاکہ ہماری جو ڈوریاں ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں مطلب ٹہر جائیں پھر آپ نے ان تینوں ڈوریوں کو نیچے اس مشین کے اوپر پریس کرتے ہوئے ہنگلی سے اس طرح کھینچ کر آپ نے گلائی کی شیپ میں اس کے نیچے آپ نے لگا دینی گلے کے جتنے بھی آپ رنگ بنی سی طرح سے بنیں گے اس کا سائز ایک ہی جیسا ہو اور آپ نے اس کا جو اندر کا گیپ ہے وہ اتنا رکھنا ہے تاکہ اس میں ایک موتی لگ سکے اتنا آپ نے یہ آپ کا اندازہ ہے کہ ایک موتی کے جتنا آپ کا وہ جو گیپ ہے وہ ہونا چاہیے اکثر جو لوپس لگائے جاتے ہیں جیسے ہم بٹن کے لوپس لگاتے ہیں یا کسی اور پر ڈیزائننگ کی وجہ سے لوپس لگاتے ہیں تو وہ لمبے لمبے لوپس اس طریقے سے لگتے ہیں اور اکثر وہ مڑ بھی جاتی ہیں لیکن یہ والے جو رنگ ہیں یہ آپ کو واش کرنے کے بعد بھی نہیں مڑیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے جو رنگ لگائے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا گلے کو آپ نے یہ اور سے دیکھنا ہے کہ گلے کے جو رنگ ہیں وہ کس طریقے سے بنیں گے آپ نے اس طریقے سے دوریوں کو ٹائٹ پھکڑنا ہے یعنی کہ بس آپ نے ان کو کھینچ کے لگانا ہے پہلے جو سلائی ہے وہ دوری کی اوپر ہی آنی چاہیے یعنی کہ ایک ٹانکہ تینوں دوریوں سے آگے نیچے اتار لیں مکمل تینوں دوریوں کو بلکہ سی لیں اور پھر کھینچ کار اس طریقے سے ان دوریوں کو گولڈ رنگ کی شیپ میں لگا دیں اس طرح آپ نے تمام دوریاں لگانی ہیں یہ دیکھیں جب بھی یہ نہیں کہ پہلے آپ ایک دوری لگائیں پھر دوسری لگائیں پھر دوسری آپ پھر تینوں دوریوں کو کٹھا لگانا ہے اور مارجن کا آپ نے ضرور خیال لکھنا ہے تاکہ جو ہمارا نیچے مارجن ہے وہ آدھا اچھ کا پورا گلے کی نیچے ہماری دوری کا مارجن آنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے جو رنگ ہیں وہ لگ رہے ہیں اگر جہاں پر آپ نے مارجن کی غلطی کی تو آپ کو دیکھیں گلہ دوبارہ کھولنا پڑے گا اور بعد میں جو ہے یہ باری دوری ایک نکل گئی تو کتنا برا لگے گا گلہ تو اس طریقے سے آپ نے تمام رنگ جو ہیں یہ دیکھیں کتنے ہمارے نیٹ اور کتنے پیارے رنگ جو ہیں وہ لگ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ والے جو رنگ ہیں آپ نے لگانے ہیں ایسے ہی آپ نے ان کو سیٹ کرنا ہے بلکل آپ نے اس کے ساتھ ساتھ لگانے ہیں رنگ میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے اور رنگ کے جو سائز ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں آنا چاہیے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں اور کمنٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ویڈیو آواز کرنے کا بہت شکریہ جو جو میرے یوٹیوب چینل پر میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ اتنا سپورٹ کرنے کا بہت بہت دل سے شکریہ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ والے جو ہیرنگ آپ نے اس تیار کرنے ہیں طریقہ بہت آسان ہے لیکن یہ کام بہت صفائی سے سا ہے مطلب رنگ جو بنتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوتے اس میں گلہ بہت ہی پیارا لگتا ہے بیٹھا ہوا یہ نہیں ہے کہ یہ رنگ ابھی صحیح لگ رہے ہیں لباش کرنے کے بعد خراب ہو جائیں گے نہیں یہ رنگ اسی طریق اسی طرح ہی رہیں گے تو یہ بہت ہی پیارا اور نیٹ گلہ لگتا ہے بہت ہی یعنی کہ آپ اگر ریشمی سوٹ پہ بھی بنا رہی ہیں پیور کے سوٹ جو ہوتے ہیں ان کے نیچے شموس کی شلواریں ہوتی ہیں تو اس سے بھی دوریاں بہت ہی پیاری نکلتی ہیں یعنی کہ جو تلے کے کام والے سوٹ ہوتے ہیں ان پہ یہ والے گلے جو ہیں اکثر ہم نے بھی یا گول گلہ ہی اس پر بنانا ہوتا ہے تو گول گلے میں ہم اگر یہ والے رنگ لگا لیں اس میں اگر چاہیں تو ایک موٹی لگا لیں تو بہت ہی یہ خوبصورت گلہ لگتا ہے ریشمی سوٹ پہ بھی بہت ہی پیارا یہ گلہ لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو رنگ ہیں تقریباً مکمل ہو چکے ہیں لیکن ہمارا گلے کا کام ختم نہیں ہوا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو ابھی گلے پہ اور بھی کام ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کتنے سفائی کے ساتھ یہ دیکھیں ایکول میں نے رنگ لگا لیا ہے ابھی ہم اس کی دوسری سلائی لگائیں گے اس گلے کی آپ نے سلائی دوسری لازمی لگانی ہے یہ دیکھیں ایک پیر کی سلائی لگانی ہے تاکہ ہمارے جو رنگ ہیں اس کا مارجن جو ہے وہ کور ہو جائے اس میں اس طریقے سے آپ نے بہت ہی پیاری سفائی کے ساتھ آپ نے ایک سلائی لگانی ہے ایک پیر کی سلائی ہماری لگ چکی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بیک سائیڈ یہ دیکھیں اس کے جو مارجن ہیں کتنے آپ مارے دوسری سلائی سے بھی باہر ہیں تو ابھی ہم اس سلائی کے ساتھ اس طریقے سے اس کو نیٹ کر دیں گے آپ کے جو مارجن ہیں وہ سلائی کے باہر ہونے چاہیے آپ کا گلہ کبھی یہ خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کا جو ہے میں نے دوریوں کو سب کو نیٹ کر دیا ہے ابھی میں آپ کو بیک سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کام اس طرح ہونا چاہیے دیکھیں اس میں بلکل کوئی خراب ہونے والی اس میں بات دی ہے دیکھیں اس کا جو مارجن ہے کتنا نیٹ یعنی کہ اس کا الٹی طرف بھی دیکھنے اور یہ دیکھنے آپ یہ دوریاں دیکھنے بلکل یہ دوریاں جو ہیں مرڈ نہیں رہی بلکل رنگ کی طرح لگ رہی ہیں اور کتنے نیٹ لگ رہی ہیں کتنے پیاری لگ رہی ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اس میں ایک پر لگائیں کانچ کا یا کوئی اور دوسرا تو کتنا خوبصورت لگے گا اس میں پر تو یہ آپشن ہے اگر چاہیں تو آپ سیمپل پینے چاہیں تو اس میں موٹی لگائیں تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب لازمی کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں تو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو ریشمی سوٹ پر بنائیں تو یقین مانے اس پر بہت ہی اچھا لگتا ہے اور دوسرا یہ زیادہ اچھی چیز ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا یعنی کہ اکثر ڈیزائن ہوتے ہیں وہ موٹ جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو یہ دیکھیں کتنا نیٹ اور کتنا پیارا گلہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک اس کی چیک کریں موسیقی موسیقی